بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک ہماری بہت ہی ریوائیٹی سی ڈیش جو کہ بہت زیادہ پرانے زمانے میں بنا کرتی تھی ابھی بھی تو ہے خواتین بناتی ہیں بعض خوروں میں بنتی ہیں ہمارے ہاتھ ماشاءاللہ بنتی ہیں اور وہ ہیں منگوچیاں جو کہ مون کی دال سے بنائی جاتی ہیں مون کی دال کی تھمجھے پکوڑیاں سے بنائی جاتی ہیں اور شوربے میں ڈالی جاتی ہیں اور جن لوگ کیا بنتی ہیں انہیں تو پتہ ہوگا اور جن کیا نہیں بنتی ان کے لئے آج ہم یہ ریسپی دے رہے ہیں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ یہ آپ کے گھر میں بھی بہت پسند کی جائیں گی اور آپ کو بھی بہت اچھی لگیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم بنانا شروع کر رہے ہیں ریوائیٹی ڈیش پنگوشیوں کی جس کے لئے کہ ہم نے مون کی دال کو تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لئے بھیگنے کے لئے رکھ دیا ہے اور اب اس کے بعد ہم اسے گرائن کریں گے یہ دال کو ہم نے گرائن کر لیا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے اچھا سا یہ تھک سا پیسٹ ہوگی ہے اس میں کوئی ہم نے بہت زیادہ پانی وانی نہیں ملا ہے یہ اچھا غصہ یہ تھک سا ہے یہ پیسٹ اور اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے یہ دھرہ دھنیا اور ہری مرچیں یہ آپ اپنے حساب سے بہت زیادہ نہیں بس تھوڑی سی ڈال لیجئے اور اس کے بعد یہ ہے ہمارا ایک چاہے کا چمچ گرم مسالہ ہے اور لال مرچے ہے یہ بھی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں ہم نے اس پر دو چاہے کا چمچ لی ہوئی ہیں اور نامہ کا آپ اپنے حساب سے ڈال لیجئے اب یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم یہ دال کے اندر مکس کر لیں گے یہ ہم نے مانگوچیاں بنانے کی تیاری کر رہے ہیں تو اس سے ہماری مانگوچیاں تلی جائیں گی اور جو اس کا شوربہ ہے اس کے لیے ہم آپ کو انگریڈنٹ آلکھ سے بتائیں گے اس سے ہم اچھی سارا سے مکس کر لیں گے اور تھوڑ دینے کے لیے رکھ دیں گے تلنے سے پہلے اب یہ ہمارا جو ہے مسالوں کا دوسرا سیٹ ہے اس سیٹ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے پیاس لی ہے اور پیاس کو ہم نے دو بڑی تقریبا درمیانی سائز کی پیاس ہم نے نہیں ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے گرائ کر لیا ہے اس کے بعد یادر لکسن کا پیسٹ ہے جو ہم سالا میں ڈالیں گے ایک سے دیڑ چمچ ہم اس میں ڈالیں گے اور یہ تھوڑے سے مسالے ہیں یعنی لار مرش ہے دو چائے کے چمچ اور پیسا ہوا دھنیا ہے یہ بھی دو چائے کے چمچ ہے دو سے دیڑ کے خریب اور نمک ہے اور تھوڑا سا آدھا چائے کا چمچ جو ہے یہ خلدی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم اس کا شوربہ جب تیار کریں گے اس میں ہم شامل کریں گے یہ ہم نے جو کڑھائی رکھتی ہے اب ہم اس پہ آئل ڈال رہے ہیں مگوچیوں کو تلنے کے لیے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی میزی سے آئل ڈال سکتے ہیں دخشیبہ نیک سے دیڑ کپ ڈال لیں تو یہ ہی کاپی ہوگا جب یہ گرم ہو جائے گا تو پہر ہم اسے مگوچیاں پرائے کرنا شروع کر دیں گے اب ہمارا آئل جو ہے وہ بہت اچھے سے گرم ہو گیا ہے اس کو ہم نے ٹیسٹ کیا ہے تھوڑا سا جی مگوچیوں کو ہم فرائی کرنا شروع کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ان کو ہمیں ڈیپ فرائی کرنا ہے جیسے ہم پکوڑے فرائی کرتے ہیں اسی طریقے سے تھوڑی دیر تک اپنے اس کو ایسے ہی پڑا رہنے دینا ہے ہلانا نہیں ہے جب ہی تھوڑے سے سیٹ ہو جائیں ہلکے سے فرائی ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم اس کو جو ہے اورٹنے پھلٹنے کا کام کریں گے ابھی جیسے ہی گولڈن ہونے لگے تو پھر ہم نے اس کو پلٹ لینا ہے بس اب ہم ان کو پلٹ لیں گے یہ دیکھنے جیسے ہم نے اس سے پلٹنا شروع کر دیا ہے بہت اچھی سی جو ہے گولڈن سی کرسپی سی ہو جاتی ہے اب یہ دیکھیں ہماری اس تمام منگوچیاں ہیں یہ بلکل گولڈن اچھے سی جگل کی ہو گئی ہیں فرائی ہو گئی ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے اور ایک پلٹ پہ رکھ لیں گے پھلاتوں ہم انہیں تاکہ تمام منگوچیاں جو ہیں وہ فرائی ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم اسے شوربیں بنا کر اس پر شامل کریں گے یہ ہماری منگوچیاں دیا ہے یہ دیکھیں ہمارے فرس رام کی منگوچیاں جو ہیں وہ ریڈی ہیں ابھی ہم مزید جو ہیں جتنا ہم نے بیٹر بنایا تھا اس کے تمام کی ہم چل لیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی کرسپی ہیں یہ ان کی آواز سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس قدر کرسپی ہیں لیکن یہ جب سالن میں جائیں گی تو بہت اچھی سوفٹ ہو جائیں اور یہ آپ ایسے بکھا سکتے ہیں بنانے کے دورہ ہیں اب یہ ہمارا سیکنڈ سپل فرائی ہو رہا ہے اچھی طرح ہم تمام منگوچیاں کو تر لیں گے یہ تو ہم نے آپ کو شوربے کا ایک متھالے کا دوسرا سیٹ ہم نے بتایا تھا یہ وہ ہے جس میں ہم نے پیاس گرائن کی ہوئی ہے گراؤن پیاس ہے ہماری اس میں ہم نے دیڑ چمچ جو ہے ادرگرسن کا پیس ڈالا ہے اب یہ جو مسالے یہ والے مسالے ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا تھے جس میں لار مرچ ہے پسابہ دھنیا ہے نمک ہے ہلدی ہے یہ تمام کے تمام بھی ہم اب اس میں شامل کر دیں گے اور اس کا اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے یہ اب ہم نے پتینی چھولے پر رکھ دی ہے شوربہ بنانے کے لئے اس میں ہم اوائل ڈالیں گے اوائل تقریبا ہم ڈالیں گے تین سے چار سرفنگ سپون ہم نے اس میں اوائل ڈالا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سیرہ سفیل سیرہ ہم ڈالیں گے بگار والا اس میں تقریبا ایک چاہ کا چمچ جیس ہی یہ ہمارا سیرہ جو ہے تھوڑا سا کرکڑانے لگے گا تو پھر ہم اس میں جو ہم نے پیسٹ بنایا ہوا ہے ہم وہ پیسٹ اس میں ڈال دیں گے پیسٹ سارا ہم اس میں ڈالا پیاس کا اور اب ہم اس کو اچھے سے بھول لیں گے اس کا ہم شوربہ بنا رہے ہیں اس کو ڈال کے ہمیں کوئی پریشان نہیں ہونا اس کو بچھوڑ دینا ہے یہ آرام سے جو ہے وہ میڈیم ہم نے اس کی آج رکھی ہوئی ہے اور یہ تھوڑا سا پیالہ ہم نے دھوپا سارا لگا ہوا تر سے پھائیں ڈال کر اس میں ڈال دیا ہے اب یہ چھوڑے تک پکتا رہے گا اور پھر اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا اس کو آرام سے بھول لیں گے اب یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو بس دھیمی آنکھ پر رکھ دیا تھا بس گاہے بگاہے اس میں ہم چمچ ہلاتے رہے ہیں تو یہ کتنا ریڈیوس ہو گیا ہے اب یہ اسی طرح یہ پکتا رہے گا یہ تقریبا دیڑ پاؤ کے حریب ہم نے مونکی ڈال لی تھی اور دیڑ پاؤ کی ڈال میں یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے ساری ہماری منگوچیاں جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں یہ تمام منگوچیاں جو ہیں آپ چاہیں تو ابھی سالن میں ڈالیں اور پکا لیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جب بھی آپ کو بنانا ہو آپ شوربہ بنائیے اور یہ منگوچیاں جو ہیں اس سالن میں ڈال دیجئے تو یہ بلکل ویسا ہی فریش سالن بنے گا جیسے کہ ابھی ہم بنائیں گے تو بنے گا تو آپ اس کو فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ایک وقت میں رام سے تل کے رکھ لیجئے اور اس کے بعد شوربہ میں ڈال دیئے یہ دیکھیں ہمارا سالن جو ہے وہ بہت اچھے سے پک گیا ہے تقریبا تقریبا جو ہے وہ ریڈیوز ہو گیا ہے اس کا پانی اور یہ تیل جو ہے آئل بلکل الگ سے ہوا گیا اب یہ دیکھ لیجئے آپ اس کو شکل بھی اس کے نظر آ رہی ہے اب اس میں ہم منگوچیاں شامل کر دیں گے اپنے حساب سے آپ کو ڈالنی ہو آپ ڈال لیجئے ہم بھی اس میں سے تھوڑی رکھیں گے اور تھوڑی ہم فریز کر لیں گے تھوڑی ہم نے اس میں ڈال دیئے اور تھوڑی ہم نے فریز کر لیں اور تھوڑی ہم ویسے ہی کھا جائیں گے اس کو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں کرکوری سے بہت اچھی لگتا ہے اب یہ اچھے سے مسالے میں ہم نے مکس کی اور اب شوربہ تھوڑا مزادہ کریں اچھے اس کا شوربہ تھوڑا پتلا کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے کہ منگوچیاں جو ہوتی ہیں پانی کو چوستی ہیں تو وہ یعنی پانی ابزواب کرتی ہیں جب وہ پانی ابزواب کر لیتی ہیں تو آپ کو شوربہ تھوڑا زیادہ رکھنا پڑتا ہے اور بہت گاڑا گاڑا بیسے بھی اچھا نہیں لگتا یہ شوربہ ہی اچھی لگتا ہے تو بس یہ ہم نے اچھا سا دیکھ لیتا ہے جب تقریباً دو گلاس کے قریب ہم نے اس میں شوربہ پانی ڈال دیا ہے اور اب یہ اچھے سے پکے گا تھوڑی دیر ہم اس کو تیز آنچ پر پکائیں گے اور جب ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق شوربہ رہ جائے گا تو پھر ہم اس کو بند کر دیں گے اس کی گارلشن کر لیں گا دکھر میں دو سے تین میٹھ ہم نے اس کو دم پر رکھا تھا ملکہ ہوا ہی گیا تھا اب یہ دیکھیں کہ ہمارا ریڈی ہو گیا اللہم دل اللہ اور یہ ایک ہماری ڈش ریڈی ہو گئی اب ہم اس کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بتاتے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں اور جیسے جیسے یہ تھوڑا سا ٹائم گزرے گا یہ اور مزید ہے بھی تو آپ کو فرش نکال کے دے رہے ہیں اس میں دکھا رہے ہیں لیکن جب آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم اس کا گزرے گا تو یہ بسید بنگوچیاں اس کے شوربے کو absorb کریں گے اور شوربے کی کنسسٹنسی تھوڑا سا ٹھک ہوتی جائے 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 اللہم دل اللہ یہ ہماری ڈش ریڈی ہو گئی ہے اور اس کو ہم نے ڈش آؤٹ کر دیا اور آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری ہو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی یہ اتنی ہی لذیز ہے ماشاءاللہ تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی پسند کی جائے گی اور یہ تریڈیشنل لیشیس ہیں جس کو ضرور بنانا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلکوں بچوں کو یہ پتہ ہو کہ ہم ایسے مزیدار کھانے بھی کھایا کرتے تھے جو کہ چکن اور میٹ سے فری تھے اور ہیلڈی بھی تھے یہ کھانے تو ان کھانوں کو ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی سب لوگ اس سے بہت پسند کریں گے اور جب آپ کے گھر میں سب پسند کریں آپ کی تعریف ہو تو ہمارے لئے دعای خیر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولئے گا تاکہ آپ کو ایسی ہی اچھی سی ڈشیس جو ہیں وہ ایوری ڈے کی ملتی رہیں